امسال چھبیسوہ باب جس طرح ایام گرمی میں پرف اور درو کے وقت بارش اسی طرح احمق کو عزت سیب نہیں دیتی جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے اسی طرح بے سبب لانت بے محل ہے گھوڑے کے لیے چابک اور گھدے کے لیے لگام لیکن احمق کی پیٹ کے لیے چھڑی ہے احمق کو اس کی ہماقت کے مطابق جواب نہ دے مبادہ تو بھی اس کی ماند ہو جائے احمق کو اس کی ہماقت کے مطابق جواب دے مبادہ وہ اپنی نظر میں دانہ ٹھہرے جو احمق کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں پر کلہ ہڑا مارتا اور نقصان کا پیالہ پیتا ہے جس طرح لنگڑے کی ٹانگ لڑکھڑاتی ہے اسی طرح احمق کے موں میں تمثیل ہے احمق کی تازیم کرنے والا گویا جواہر کو پتھروں کے ڈھیر میں رکھتا ہے احمق کے موں میں تمثیل شرابی کے ہاتھ میں چُبنے والے کانٹے کی ماند ہے جو احمقوں اور رہ گزروں کو مزدوری پر لگاتا ہے اس تیر انداز کی ماند ہے جو سب کو زخمی کرتا ہے جس طرح کتہ اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے اسی طرح احمق اپنی ہماقت کو دوہراتا ہے کیا تو اس کو جو اپنی نظر میں دانا ہے دیکھتا ہے اس کے مقابلہ میں احمق سے زیادہ امید ہے سوست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے شیر ببر گلیوں میں ہے جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے اسی طرح سوست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بتلتا رہتا ہے سوست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اسے پھر مو تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے کاہل اپنی نظر میں دانا ہے بلکہ دلیل لانے والے سات شخصوں سے بڑھ کر جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے اس کی ماند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے جیسا وہ دیوانہ جو جلدی لکڑیاں اور موت کے تیر پھینکتا ہے ویسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے امسائیوں کو دغا دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو دل لگی کر رہا تھا لکڑی نہ ہونے سے آگ بچ جاتی ہے سو جہاں غیبت گو نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے جیسے انگاروں پر کوئلے اور آگ پر اندھن ہے ویسے ہی جھگڑالو جھگڑا برپا کرنے کے لیے ہے غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب حضم ہو جاتی ہیں الفتی لب بدخوا دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی ماند ہے جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہو کیناور دل میں دغا رکھتا ہے لیکن اپنی باتوں سے چھپاتا ہے جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کو یقین نہ کر کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے اگرچہ اس کی بدخوا ہی مکر میں چھپی ہے تو بھی اس کی بدی جماعت کے روبرو فاش کی جائے گی جو گھڑا کھوٹا ہے آپ ہی اس میں گرے گا اور جو پتھر ڈھلکاتا ہے وہ پلٹ کر اسی پر آئے گا جھوٹی زبان ان کا کینا رکھتی ہے جن کو اس نے گھائل کیا ہے اور چاپلوس موتباہی کرتا ہے